السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا علی بن محمد مدائنی رحمت اللہ علی کا بیان ہے ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ القدیر نے خلیفہ سلمان بن عبد الملک سے کہا باہر ایک عربی آیا ہوا ہے جو بڑا فسی کلام کرتا ہے خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ عربی آیا تو خلیفہ نے کہا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کہا اے امیر المومنین میرا تعلق قبیلہ عبدالقیس بن اقصہ سے ہے میری باتیں بظاہر تلخ ہوں گے مگر ضبط سے کام لیا جائے تو آپ کے لئے بہت مفید ہوں گے اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں خلیفہ نے کہا اے رابی جو کہنا چاہتے ہو کہو عربی کچھ اس طرح گویا ہوا آئی امیر المومنین بے شک آپ کے پاس ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالا اور اپنے ربی عز وجل کی ناراضگی مول لے کر آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے تو ڈرتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں اللہ عز وجل کا خوف ان کے پیش نظر نہیں ہوتا انہوں نے اپنی آخرت برباد کر کے دنیا کی عیش و عشرت حاصل کر لی ہے وہ دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن آخرت سے جنگ کرتے ہیں آپ اس معاملے میں ان پر ہرگز آتماد نہ کریں جس پر اللہ رب العزت نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے اگر ان کو اقتدار مل گیا تو یہ امانتوں کو ہڑپ کریں گے اور امت پر ظلم و جبر کریں گے پھر وہ جو بھی جرم و ظلم کریں گے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور اگر آپ ظلم و ستم کریں گے تو ان سے آپ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اپنی آخرت کو برباد کر کے ان کی دنیا کی اصلاح نہ کیجئے گا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لئے اپنی آخرت برباد کرے خلیفہ نے کہا آئے رابی بے شک تیری زبان کے وار تیری تلوار کے واروں سے کہیں زیادہ تیز ہیں آرابی نے کہا جی ہاں امیر المومنین معاملہ ایسا ہی ہے لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے نقصان نہیں خلیفہ نے کہا کیا تیری کوئی حاجت ہے کہا مجھے عام لوگوں سے کوئی حاجت نہیں میں تو خدا بزرگ و برتر جل جلال ہوئی کا محتاج ہوں یہ کہہ کر وہ عرابی واپس چلا گیا خلیفہ نے کہا تمام خوبیاں اللہ عز وجل کے لئے ہیں یہ بندہ بہترین نصب والا مضبوط دل زبان کا صحیح استعمال کرنے والا نیت کا سچا اور متقی و پرہنزگار ہے ایسے ہی سمجھدار لوگ شرف و بزرگی پاتے ہیں اسی طرح حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے ایک عرابی کو خلیفہ سلمان بن عبدالملک نے بلائیا اور کہا کچھ کلام کرو عرابی نے کہا میں کلام کروں گا مگر اسے برداشت کیجئے گا اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے خلیفہ نے کہا جب ہم ایسے شخص کی باتیں برداشت کرنے کا حسلہ رکھتے ہیں جسے خیر خواہی کی امید نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے فریب سے امن ہوتا ہے تو تمہاری باتیں بھی برداشت کر لیں گے تم بے فکر ہو کر جو کہنا چاہو کہو کہا آئی امیر المؤمنین جب آپ کے غزب سے امان مل گئی تو اب میں اس بارے میں اپنی زبان کھولوں گا جس کے متعلق لوگوں کی زبانیں آپ کو اللہ عزوجل کی حقوق اور آپ کے اپنے حقوق کے متعلق نصیت کرنے سے گونگی ہیں اس کے بعد عربی نے وہی کلام کیا جو سابقہ روایت میں گزرا اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بے جاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم